معزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ سب کا ہمارا طبی یوٹیوب چینل میں امید ہے کہ سبھی ساتھی بخیر و آفیت ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو ایک دو نہیں بلکہ آپ کو درجن و بیماریوں سے چھٹکارہ دلائے گا اور صحت سے متعلق لا تعداد لا تعداد سمسیوں سے آپ کو نجات دلا دے گا دوستو یہ جو آج کا میں مشروب آپ کو بتانے والا ہوں یہ دودھ اور لیسن سے تیار ہو کے بنتا ہے شاید دودھ اور لیسن کا مشرن اسے تیار ہونے والا مشروب آپ کو یہ عجیب سا لگے اور آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ایسا کرنے سے دودھ پھٹ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ قدرتی مشروب آپ کی صحت کو بے مثال فائدہ پہنچائے گا تو میرے دوستو نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب ٹبی چینل شیخ ازیر ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیگن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور میرے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے شیخ ازیر ہیلتھ کیئر قصبہ بڑھانا زلہ مزفرہ کا بیوٹی ہمارے دوا خانے پر ہر پرکار کے بیماریوں کا علاج دیشی جڑی بوٹیوں دوارہ کیا جاتا ہے اور ہماری جتنے بھی نسخے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی نسخے کی ضرورت ہو تو برائے کرم ہم سے رابطہ کریں کونٹیکٹ کریں اور ہماری خدمات حاصل کریں ہندوستان کے آپ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں گھر بیٹھے آپ ہمارے نسخہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے یہاں کوریر دوارہ اور پارسل دوارہ دیش کے کونے کونے تک نسخے پہنچائے جاتے ہیں پارسل اور کوریر کا وشیش پربند ہے معقول انتظام ہے تو میرے دوستوں میں آپ کو نسخہ بتانے سے پہلے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی بتاتا چلوں ہمارا نمبر ہے چورانوے پانسو پیچاسی اونتر آٹھ سو سڑھ سٹھ آپ اس نمبر پر ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سمپرک کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہمارے بتائے ہوئے نسخے سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو بھرائے کرم ہمیں متعلق ضرور فرمائے اور ہمارے ساتھ آپ بھی خدمت خلق میں شریع ہوں اور ثواب داریں حاصل کریں تو میرے دوستوں اب آتے ہیں نسخے کی طرف یہ مشروع بنانے میں آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں کیا کیا چیزیں لینی ہیں کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس کے بعد تیار کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اس کے گن یعنی اس کے فوائد سے بھی آپ کو متعلق کیا جائے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے اجزا کی طرف آتے ہیں کہ اس میں ہمیں سامگری کیا کیا چاہیے سب سے پہلے اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم کو دس عدد لیسن کے جوے لینے ہیں آدھا لیٹر دوند لینے ہیں دو تین چمچ چینی لینے ہیں اور ایک پاؤ پانی لینے ہیں تو میرے دوستو یہ چیزیں ہو گئی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے لیسن کے جو جوے ہیں ان کو آپ کچل کر پیشٹ بنا لیجئے جب ان کا پیشٹ تیار ہو جائے تو کہ کسی برطن میں دودھ اور پانی آدھا لیٹر دودھ ایک پاؤ پانی اس پیشٹ میں آپ اس مشرن میں دودھ میں آپ لیسن کا پیشٹ ڈال دیجئے اور اس کو اس برطن کو آگ پر رکھ کر دھیمی آگ اس کی نیچے جلائیں ہلکی آنچ پر اس کو گرم کریں جب وہ اوبننے لگے اس میں اوبار آیا ہے تو اس کو نیچے اتار لے اور اس میں میٹھا ملالے یا چینی ملالے شکر ملالے اور اس کو چھان لے چھان کر کے آپ کو وہ نیم گرم حالت میں پینا چاہیے یہ اس کی خاص بات ہے بلکل تھنڈا نہیں کرنا بلکہ نیم گرم حالت میں جس سے آپ پی سکے اتنا گرم ہونا چاہیے گرم گرم حالت میں اس کو پییں اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے روزانہ لحسن والا دودھ کا مشروب آپ بنائے اور پییں اور دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو بہت سی بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے بہت ہی صحت بخش فوائد ہیں بظاہر آسانی سے تیار ہونے والا یہ مشروب آپ کی صحت کے لیے انگنت فائدوں کا خزانہ ہے جن میں سے دو چار بڑے فائدے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے لے لیجئے یہ خانسی کا بہت بہترین علاج ہے خانسی والے ایسا کریں کہ آپ جب یہ مشروب آپ نے تیار کر لیا تو اس میں تھوڑی سی حلدی ملا لیں تھوڑی سی حلدی ملا کر پینے سے نہ صرف معمول کی موسمی خانسی میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ وہ خانسی جو طویل مدت سے لمبے عرصے سے آپ کو چلی آ رہی ہو آپ کو لائق ہو اور جان نہ چھوڑ رہی ہو اس کی شدہ میں بھی نمائیہ طور پر کمی آ جاتی ہے میرے دوستو دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر کولیسٹرول آپ کا بڑھتا ہے بڑا ہوا ہے تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ مشروب پینے سے یہ مشروب خون میں مزر جو چکنائی ہوتی ہے نقصان دینے والی جو چکنائی ہوتی ہے جو مزرے سیہت ہوتی ہے LDL بولتے ہیں اس کو اس کو گھٹاتا ہے جبکہ مفید چکنائی HDL میں اضافہ کرتا ہے یعنی جسم میں کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں بہترین چیز ہیں اب آتے ہیں جوڑوں کے درد اور گھٹھیا کا علاج لیسن والے دودھ کا روزہ نہ استعمال جوڑوں کی سوجن سوزش کے علاوہ گھٹھیا کے درد میں بھی کم ہلاتا ہے تیسے نمبر پر آتے ہیں دمے کے علاج کی طرف اس سے دمے کا علاج کیسے کیا جائے دمے سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ مشروب پینے کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے لیسن کے تین جوے کھائیں جسے بہت ہی فاقہ ہوگا آپ کے دمے میں اگر آپ دل کے مریض ہیں آپ کو امراض قلب ہے تو لڈیل کہلانے والی چکنہ ایک کولیسٹرول مزرے صحت ہوتی ہے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ دل کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے یہ لڈیل یہ مشروب لڈیل کو کم کرتے ہوئے دل کو تقویت پہنچاتا ہے طاقت بھی دیتا ہے اور بہتر نتیجے کے لیے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے لیسن والا دودھ تیار کرنے کے لیے کم چکنائی والا دودھ استعمال کرنا چاہئے اب اس کے بعد آتے ہیں اپنے بچوں کو یا بڑوں کو نمونیا سے کیسے بچایا جائے لیسن والے دودھ کا دن میں تین مرتبہ استعمال نمونیا کا بہترین گھرے لو علاج ہے بہت سے آدمیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ نیند نیاتی بے خابی رہتی ہے بے خابی کے لیے بھی یہ بہت بہترین علاج ہے میرے دوستوں نیند لانے کے لیے بھی لاسانی ہے لیسن والا دودھ آپ کو سکون پہنچاتا ہے اور نیند کا باعث بنتے ہوئے بے خابی سے بھی آپ کو بچاتا ہے اور ہماری قوت حضم کو بھی بڑھاتا ہے اب حضمے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے ہمارے حضمے میں کیسے مدد کرے گا لیسن میں جراسیم کچھ خصوصیات کے علاوہ جو کٹانوں ہیں کٹانوں کو مارنے کے لیے کٹانوں کو مارتا ہے بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم کو مضبوط بنانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے لیسن کے اندر اور ساتھ تھی ساتھ اس میں شامل قدرتی ماددوں کی بدولت میدے میں حازمہ کرنے والی رتوبتوں یعنی گیشٹرک جوز کے اخراج میں بھی اضافہ ہوتا ہے بلکہ حیزے سے بچنے میں بھی ہم کو مدد ملتی ہے اب آتے ہیں پھیپڑوں کی ٹی بی کا علاج کی طرف لیسن میں سلفر کی موجودگی اسے ٹی بی کے علاج میں اکسیر بناتی ہے جس میں سلفر ہوتا ہے پھیپڑوں کی ٹی بی سے چھٹکارہ پانے کے لیے لیسن اور دودھ کا مشروب قدر مختلف انداز سے تھوڑا ہٹکے بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے لیسن کا ایک گرام پیشٹ دو سو چالیس ملی لیٹر دودھ اور ایک لیٹر پانے کو آپس میں ملا کر ہلکی آنچ پر اُبالیں یہاں تک کہ یہ پورا مشرن یہ پورا آمیزہ اپنی شروع کی جو مقدار تھی امتدائی جو مقدار تھی اس کے مقابلے میں ایک چوتھا ہی رہ جائے ہوئے تو اس مشروب کو پورے دن میں تین مرتبہ استعمال کرتے ہوئے ختم کریں تو انشاءاللہ کچھ دن کے استعمال سے آپ کو پھیپڑوں کی ٹی بی سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اب آتے ہیں یرقان یعنی پیلیا سے کیسے مقابلہ کیا جائے لیسن اور دودھ کا یہ مشروب پورے ہفتے استعمال کرنے پر یرقان یعنی پیلیا جوینڈس بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ لیسن میں جسم سے زہری لمادی ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو یرقان کا قلع کما کرنے میں کار آمد ہے اس کے علاوہ لیسن میں سامل شرفر سلفر بھی جگر کو تقویت پہنچاتے ہوئے ہمارے لیور کو بھی طاقت دیتا ہے یرقان کی شدت میں کمی لاتا ہے یعنی پیلیا کی شدت میں کمی لاتا ہے مزید یہ کہ لیسن میں سیلینیم اور ایلیسن نامی وہ دو مادے پائے جاتے ہیں جو دونوں مل کر جگر سے صحت بخش رتوبتوں کا اخراج بڑھاتے ہیں اور لیور کی مدد کرتے ہیں ایلیسن بساتے خود بہت مفید ہیں کیونکہ یہ ہائی بلے پریشر کو اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور کینسر تک کا علاج کرنے میں بے حد مفید ہیں اب آخر میں آسابی درد میں کمی کا علاج بھی میں آپ کو بتا ہوں درد میں کمی کیسے آئے جیسے آسابی درد ایسے ہوتے ہیں جیسے شیاطی کا وغیرہ ہوتی ہے گٹھیا بائے وغیرہ ہوتی ہے یہ ایک خاص قسم کا ایسا بھی درد ہوتا ہے جو ریڑ کی ہڈی سے شروع ہو کر ٹانگوں تک پہنچتا ہے اور شدید عذیت کا سبب بنتا ہے تو میرے دوستوں لیسن والے دودھ کا باقدہ استعمال شیاطی کا میں بھی کمی کا بہت بہترین لاجب ہے اور شیاطی کا میں بھی کمی لاتا ہے اس کے درد میں بھی کمی لاتا ہے اور شیاطی کا سے بھی آپ کو چھٹکانا دلا سکتا ہے اگر آپ اس کو مستقل استعمال کریں ایک بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے تو آپ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی طرح بھی تبی مشورے کے لیے آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں پھر آخر میں میں آپ کو اپنا نمبر بتا دوں ہمارا نمبر ہے چورانوے پانسو پچاسی انہتر آٹھ سو سٹھ سٹھ ملنے کا پتہ شیخ عزیر ہیلتھ کیئر یوگ پرامندر کے پیچھے قصبہ بڑھانا زلہ مزفر نگر یوپی پچیس تیرہ زیرو نو السلام علیکم